اب ہم اس کی ڈیفرنسی بلٹی فائنڈ کریں گے x is equal to 1 کے اوپر تو فنکشن ہمارے پاس یہ تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو اس کا فرمولہ ہے وہ پوٹ کرنا ہے بالکل ایز ایز جیسے ہم نے پچھلے x equal to 0 والے پارٹ میں کیا ہے تو f dash of x is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divide by h تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس x کی جگہ ہم نے 1 پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم 1 کے اوپر find current differentiability تو 1 is equal to limit h approaches to 0 اور یہاں پر بھی ہم پوٹ کریں گے 1 پلس h minus f of 1 divided by h تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو فنکشن کی جو یہ value ہے اس کے اندر پہلے جہاں جہاں x ہے 1 پلس h پوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جہاں جہاں x ہے وہاں ہم نے کیا پوٹ کرنا ہے 1 پوٹ کرنا ہے تو limit h approaches to 0 تو یہاں ہمارے پاس یہ اس کی جگہ ہم نے کیا پوٹ کرنا ہے جہاں جہاں x ہے وہاں 1 پلس h پوٹ کرنا ہے تو 1 پلس h اس کے بعد یہاں پر بھی ہم نے پوٹ کرنا ہے 1 پلس h 1 پلس h اور یہ minus 1 ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ modelos کا sign آ جائے گا minus اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جہاں جہاں x ہے وہاں 1 پوٹ کرنا ہے اس کے اندر تو یہ ہمارے پاس جہاں x ہے وہاں 1 پوٹ کرنا ہے تو یہاں پر یہ آ جائے گا 1 اور اس کے بعد پلس یہاں پر بھی ہمارے پاس کیا آ جائے گا 1 minus 1 تو اس کو ہم اس طریقے سے close کر دیتے ہیں divided by h اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا solve کر لیتے ہیں یہ plus 1 یہ minus 1 cancel out ہو جائے گا اور یہ plus 1 minus 1 یہ بھی cancel out ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر ہم مزید اس کو solve کرتے ہیں limit h approaches to 0 تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 1 plus h اور plus h یہ بھی h ہو جائے گا ہمارے پاس modelos کے اندر اور minus تو یہ ہمارے پاس جب modelos کے اندر ہے تو جب یہ باہر آئے گا تو کیا ہوگا positive 1 ہو جائے گا تو باہر minus ہے تو minus plus minus 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور divided by h تو یہ ہمارے پاس جو value آئی ہے نا تو اب ہم نے بالکل اس طریقے سے اس کی left hand limit بھی find کرنی ہے اور right hand limit بھی find کرنی ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ values equal ہیں اگر وہ equal ہیں تو function کیا ہوگا differentiable ہوگا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم left hand limit 1 کے اوپر find کریں گے limit h approaches to 0 from left hand side اس کو ہم لکھلنگ as it is 1 plus h plus h minus 1 اور divided by h اب دیکھئے h approach کر رہا ہے 0 کو left hand side تو یہاں پر آپ h کی کوئی value put کریں ٹھیک ہے اگر h approach کر رہا ہے 0 کو left hand side سے تو minus کی value ہوگی minus 0.1 minus 0.2 minus 0.3 تو کوئی بھی آپ h کی جگہ value put کر لیں تو 1 میں جب وہ minus ہوگی تو آپ کو positive value دے گی ٹھیک ہے minus 0.5 اگر minus کرے 1 سے تو positive value آئے گی تو جب یہ باہر آئے گا تو تب بھی یہ positive ہوگا تو لہٰذا یہاں پر جب اس کی value آئے گی آپ کے پاس limit h approaches to 0 from the left hand side تو جب آپ اس کو open کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گی اس کی value positive آئے گی 1 plus h اور یہاں پر دیکھئے جب 0 کو اب یہاں پر دیکھئے کہ صرف h ہے ہمارے پاس کوئی یہاں پر 1 سے minus نہیں ہو رہا ہے تو جب h approach کر رہا ہے 0 کو from the left hand side تو یہ جب باہر آئے گا تو minus h minus 1 divide by h تو اس کو مزید solve کر لیتے ہیں تو یہ 1 plus h minus h minus 1 divide by h plus h cancel plus 1 minus 1 cancel تو 0 divide by h is equal to 0 تو آپ کے پاس جو left hand limit کی value آئی ہے وہ کہ 0 آئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم find کریں گے اس کی right hand limit اب اس کی right hand limit ہے بہت simple ہے کہ h approach کر رہا ہے 0 کو from the right hand side تو جب یہ right hand side سے approach کر رہا ہے تو یہ positive اور 1 میں positive add کریں گے تو مزید positive آ جائے گا تو جب یہ model سے باہر آئے گا تو positive ہی 2 آیا ہے تو لہٰذا آپ لکھیں گے کہ as left hand limit جو ہے who is not equal to right hand limit so f of x is not differentiable یہ لکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے differentiable at x is equal to 1 کے اوپر تو ہم نے دیکھا پچھلا x equal 0 تھا اس کے اوپر بھی not differentiable اور x equal to 1 کے اوپر بھی یہ function differentiable نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس solution تھا question number 1 کا تو امید ہے students آپ